ہیمینزم جو ہے نا جو آج کل چلا خواتین کے حقوق کے حوالے سے اس بارے میں قرآن ادیس کے مطابق تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ کیا ہے عورتوں کے حقوق کے معاملے میں سر آپ عورتوں کے ساتھ جب ظلم کریں گے تو پھر یہ ان حقوق والے مسئلوں میں انجیس کو موقع ملے گا نا جب آپ عورت کے جداد کا حق دبا لیں گے جب آپ کے ملک کے اندر رشتے سے انکار کے اوپر عورتوں کے چہروں پر تضاب پھینکے جائیں گے جب عورتوں کو غیرت کے نام کے اوپر قتل کیا جائے گا تو یہ تحریکیں بالکل صحیح چال رہی ہیں نا حالانکہ اسلام نے یہ سارے حقوق عورتوں کو دیئے تھے نا نبیل اسلام نے فرمایا نا کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی لڑکی کی مرضی کے بغیر اس کی شادی کرے بخاری میں حدیث ہے ٹھیک ہے ٹھیک اور وراست کے قوانین قرآن کے اندر آئے ہیں وہ دبا جاتے ہیں مرد بیویوں کے حقوق آئے ہیں وہ ان کے ساتھ زیادتییں کرتے ہیں تو عورتوں کو تو اپنے حقوق کے لیے اس طریقے سے کافر پھر اٹھائیں گے نا جب آپ اسلام کے جائز حقوق کو نہیں دیں گے تو سب سے بڑے تو مجرم آپ بینہ آپ اپنے آپ کی اصلاح کریں ہمارے تو میرے بھئی ایک مسلمان عورت شادی شدہ ہو جاتی ہے بچوں والی ہو جاتی ہے اس کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بھئی ہجاب کرنا ہے تم نے اور ایک طرف غیر مسلم عورتے ہیں قرآن سٹیڈی کرتی ہیں اسلام قبول کرتی ہیں پہلے دن سے ہجاب شروع کر دیتی ہیں اس لیے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی اسلام قبول کرنے کا مطلب اپنی مرضی سے دسبرداری ہے اور مسلم ہونا ہے سر تسلیم خام کرنا اسلام قبول کرنے کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے ایک ٹیگ لگا لی اور پاکستان کے شناتی کارڈ میں آپ مسلمان لکھیں گے باقی زندگی آپ اپنی مرضی کی گزاریں اے پاکستان نے شناتی کارڈ میں مسلمان ہے اللہ کا نظری کہ یہ مسلمان نہیں مار ہوندہ لیکن جب کافر مسلمان ہوتے ہیں نا تو وہ اس چیز کا ہے یوسف ایسٹریس صاحب کا میں سن رہا تھا ایٹیز میں مسلمان ہوئے ہیں وہ لیٹ ایٹیز میں پروٹیسٹنٹ پریشت تھے وہ اور بہت بڑے لیول پہ وہ کہتے ہیں میں اتنا امیر پریشت تھا کہ میرے ایک سگنیچر سے میں بوئنگ سیون فور سیون خریج سکتا تھا اور ایک کلین شیف بندہ مصر کا جو اس سے کاروبار کے لیے آیا جس کو یہ پادری سمجھتا تھا میں اس مسلمان کو عیسائی کر لوں گا لیکن اس کو قرآن آتا تھا مصر کرنے والا تھا اس بندے کی دعوت سے وہ مسلمان ہو گیا ایک لمبی سٹوری آپ دیکھیں یوٹیوب کے پر جا کے لکھیں کہ وہ کیسے مسلمان ہوئے تو وہ آپ کو انگلیش میں ان کی پوری لائف سٹوری مل جائے گی تو یوسف ایسٹرس کہتے ہیں کہ مجھے ایک عیسائی عورت نے فون کیا اس نے کہا میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن میں نکاب نہیں کر سکتی اس لیے میں اسلام نہیں قبول کر رہی تو یوسف ایسٹرس کہتے ہیں تم اسلام قبول کر لو نکاب بے شک نہ کرنا تم حجاب بے شک نہ کرنا اس نے کہا کہ میں نے تو قرآن سٹیڈی کیا ہے اللہ کا تو حکم ہے مسلمان عورتوں کے لیے کہ وہ حجاب کریں کیا میں مسلمان رہ جاؤں گی کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کا یہ ایک حکم نہ مان کر تو وہ یوسف ایسٹرس تھے تو میں ہوتا تو میں نے کہتا ہاں جی پاکستان کے شناتی کارٹ میں آپ مسلمان ہی ہیں بے شک نماز بھی نہ پڑھیں ہاں اللہ کے حضور نہیں اب یوسف ایسٹرس کہتا ہے میں اتنا شرمندہ ہوا کہ مسلمان عورتوں کو تو یہ بات سمجھانی پڑھ رہی ہے اور ایک عیسائی عورت جو قرآن سٹیڈی کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے میں کیسے مسلمان رہ جاؤں گی کہ اگر میں اپنی مرضی کی زندگی گزاروں گی اللہ اور اس کے رسول کو نہیں صرف ماننا اللہ اور اس کے رسول کی بھی ماننی ہیں عز و جلہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یوسف ایسٹرس کہتے ہیں کہ پھر چھ مہینے کے بعد اس عورت کا فونہ ہے مجھے اس نے کہا now I am ready to have hijab اب میں hijab کے لیے راضی ہوں اس نے کلمہ پڑھا مسلمان ہوگی یہ تو ایک تقوی والی بات تھی باقی ٹیکنیکلی یوسف ایسٹرس کا جو فتوہ تھا وہ بالکل درست تھا کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے اور وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے اور کچھ اسلام کی پبندیاں وہ نہیں پریکٹس کر پا رہا تو کم از کم اسے کلمہ ضرور پڑھ لینا چاہیے کیونکہ ان چھے مہینوں میں اگر وہ عورت مر جاتی تو سیدھی دوزخ میں جاتی تو اس میں پوری بات بریف کی جائے کہ ہاں یہ حکم ہے ایسے ہی ہے لیکن آپ یہ پہلا سٹیپ تیہ کر لیں تاکہ اللہ کے حضور آپ کے لیے حجرت قائم ہو جائے لیکن اس پوری گفتگو اور اس سٹوری کا ایک بڑا جو سمجھ لیں سینسٹیب پہلو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان عورتیں جو بائی برت مسلمان ہیں ان کو کون سمجھائے گا جو جنت کا ٹکٹ اپنے جیب میں لے کے ویٹھی ہوئی ہے یوسف ایسٹیس جو ہے وہ انٹرنیشنل پیس کانفرنس پہ ڈاکٹر زاکر نائک کی دعوت پہ انڈیا گئے دس بارہ سال پہلے کی بات ہے تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں بعد میں اسلام قبول کر کے جو بائی برت جنتی پیدا ہوئے ہیں مسلمان ان کو میں آکے اسلام سکھا رہا ہوں اس نے کہا آپ کو چاہیے تھا آپ ہمیں آکے اسلام سکھاتے ہے تو شرم کا مقام ہے اور یہی شرم کا مقام ہمارے علماء کے لئے ہے کہ آج لوگ دین سٹیڈی کر کے علماء کو بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ کے بزرگوں نے جو قرآن اور حدیث کے ترجمے کی اس میں تو یہ لکھا ہے آپ کس طرف جا رہے ہیں تو یہ آگے سے پھر وہ ایسے لوگوں کے جنہوں کہتے ہیں گھلے فٹ ہو جاندے 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 ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں تو بڑا مشکل ہے ہاں بات کو قبول کرنا تو پہلے کافر بھی یہی کہتے تھے اُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ اَنَوْي فرما دو کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ میں تو ایک انسان ہی ہوں میں تو صرف ایک انسان ہوں تمہاری مانت یعنی سپیشز ہونے میں مرتبے کی بات نہیں ہو نہیں سپیشز میں مرتبے میں تو کسی شخص کو ان سے نسبت نہیں ہے لیکن ایک بہت بڑا فرق یوحا علیہ میری طرف وحی ہوتی ہے اَنَّمَا أَلَاهُكُمْ اِلَاهُمْ وَاحِدْ کہ نہیں ہے تمہارا معبود سوائے اس اکیلِ اللہ کے فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ پس اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ وَاسْتَغْفِرُوا اسی کی طرف مغفرت طلب کرو وَوَيْلُ لِلْمُشْرِقِينَ اور شرک کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے شرک کرنے والے وہ لوگ بھی ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں صحیح مسلم میں ٹو فورٹی سکس نمبر حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے بد کردار مردوں کے لیے بد کردار عورتیں اور نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں والی بات کہاں تک درست ہے جبکہ فیرون کی بیوی سیدہ آسیہ تو نیک خاتون تھی وہ نیک خاتون تھی کوئی شک نہیں ہے اور یہ جو آیت ہے یہ بھی آؤٹ اف کانٹیکس لیے گی یہ سورہ نور کی آیت ہے کہ اللہ تعالی ماتا ہے کہ پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں بدکار مردوں کے لیے بدکار عورتیں ہیں اسی طریقے سے بدکار عورتیں ہیں بدکار مردوں یعنی وہ سب اسرہ اس کے ساتھ ہی آتا ہے سورہ نور آپ پڑھ لیجئے گا اس میں یہ ڈیٹیل کے ساتھ پینسکیوپر لیکچر بھی دیا ہوا ہے مسئلہ وان ففٹی ایٹ زنا کی سزا اور یہ ساری چیزیں وہ اس کے سٹارڈ میں سورہ نور کے آتا ہے اس میں یہ بھی آتا ہے کہ زناکار مرد کو تو چاہیے صرف زانیاں عورت سے ہی نکاح کریں یعنی اللہ تعالی ماتا ہے کہ یہ قابل اس کے ہی ہیں کہ مشرک اور زانیوں سے زناکار کریں اسی طریقے سے بدکار عورتیں قابل اس کے ہی ہیں کہ وہ بدکار مردوں کے انڈر ہوں اور بدکار مرد اس قابل ہیں کہ ان کی بیویاں بھی بدکار ہوں ایک یہ معنی ہے یہ رول نہیں ہے اللہ نے بتایا کہ جو نیک ہے تو اس کی بیوی ضروری نیک ہوگی یا کوئی عورت اگر نیک ہے تو اس کا خاند ضروری نیک ہوگا یہ نہیں کہا گیا یا جنت میں نیکوکاروں کو نیک بیویاں ملیں گی اور جو نیکوکار عورتیں ہیں ان کو نیکوکار مرد ملیں گے جنت میں وہ یوٹیوب پر میں نے کلپ ہے جنت میں عورتوں کو کیا ملے گا وہ آپ دیکھ لیجئے میں اس کو سکپ کر رہا ہوں تو یہ ان معنوں میں بات ہوئی ہوئی ہے یہ نہیں ہے کہ مطلب دنیا میں کوئی نیک ہے تو اس کی بیوی ضروری نیک ہوگی ورنہ حضرت لوت علیہ السلام اور نو علیہ السلام دونوں کی بیوی ہیں کافرہ تھی سورة تحریم کا آخری رکوع پڑھ کے دیکھ لیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کے انڈر تھی لیکن کوئی نیک بندیں ان کے کام نہیں آسکے اور اللہ سے چھڑا بھی نہیں سکیں گے ان کو کہ یہاں تو لوگ کہتا ہوں نسبت ہے جناب جو کچھ بھی ہیں نسبت تو ماری ہنچی ہے نا اور یہاں پہ آپ دیکھیں آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ نمبر ہے اٹھائیس کہ آخری سورة تحریم اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے ایمان والوں کے لئے فیرون کی بیوی کی جب وہ نے اللہ کے حضور التجاہ کی کہ میرا خامن تو کافر ہے مر جنت میں میرے لئے گھر بنا وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعُون اور مجھے نجات دے دے فیرون وعملی ہی اور اس کے عمل سے وَنَجِّنِي مِنْ الْقَوْمِ الْوَالِمِينِ اور نجات دے دے مجھے ظالموں سے ایک تو یہ اس سے پہلے ذکر ہے دَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُمْ رَعَتَ نُوحًا اللہ مثال بیان کرتا ہے کفر کی نو علیہ السلام کی بیوی وَمْ رَعَتَ لُوتْ اور لُوتْ کی بیوی حالانکہ دونوں انبیاءیں بیوییں کافر ہیں قَانَتَ تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ وہ دونوں عورتیں ہمارے دو نیک ترین بندوں کے عقد میں تھی فَخَانَتَهُمَا لیکن انہوں نے خیانت کی اپنے خامدوں کے ساتھ فَلَمَّا يُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيِّعَ اب ان کو اللہ کے مقابلے پر کوئی چیز بچا نہیں سکتی ہے وَقِيلَدْ خُلَ النَّارَ مَعَدْ دَاخِلِينَ تو اللہ نے ان کو کہا تم بھی داخل ہو جو دوزخ میں دوزکیوں کے ساتھ بیویاں نبیوں کی ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے البتہ یہ چیز ہے کہ نبیوں کی کوئی بیوی بد کردار کبھی نہیں ہوئی کافرہ تو ہوئی ہے بد کردار نہیں یہ پروٹوکول ہے اور باقی یہ ہے کہ عموماً کہا جاتا ہے جوڑیاں اسمانوں پر بنی ہیں اگر آپ ویسے مجارٹی جوڑیاں دیکھیں نا وہ واقعی ایک دوسرے سے آتیں ملتی ہوتی ہیں ایکسیپشنز آر آلویز دیر دنیا میں اللہ تعالی نے کوئی چیز پرفیکٹ نہیں نہ رکھی بھی کیوں؟ کیونکہ پرفیکٹ اللہ ہے دنیا میں ہر جگہ آپ کو کہیں نہ کہیں کمزوری اللہ تعالی ضرور چھوڑ دیتا ہے تاکہ پتہ چلے یہ مخلوق اور خالق کا فرق یہاں پہ بھی مجارٹی جوڑیاں یہی ہیں کہ جو اچھے مرد ہوتے ہیں اچھی عورتوں کی تلاش میں ہوتے ہیں ان کو اچھی عورتیں مل جاتی ہیں اکہ دکہ بندوں کے ساتھ میس ایب بھی ہو سکتا ہے جب آپ کی پرارٹی نیکی ہوگی تو آپ کو نیک مل جائے گی اس طرح جو عورتیں اچھے مردوں کی تلاش میں ہوتی ہیں ان کے پاس اچھے ریشتیں آتے ہیں بعض اگرات خود ہی وہ ٹھکرا دیتی ہیں تو بعض میں بغتی ہیں پھر اور جب وہ اکسپٹ کر لیتی ہیں تو ان کی زندگی اچھی گزرتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ دنیا میں جو نیک مرد ہے اس کو ضرور نیک عورت ہی ملے یہاں تو بدکار قسم کے مرد ہے جو پورا دن یعنی ڈیٹیں مارتے رہتے ہیں کالوجیز میں یونیورسٹریز میں ان سے اگر پوچھے نا کہ آپ کی بیوی کیسے ہونی چاہیے کہنے پردہ کرنی چاہیے تو تو کے کرنا ہے ایدنال دیتن لبے گی جسے تو کام کرنا ہے دوسروں کے بارے میں آپ یہ دیکھنے ہیں کر رہے ہیں اور اپنے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں کہ جی مجھے بڑی اچھی بیوی ملنی چاہیے تو آپ پھر کام بھی اچھے کام ہوئے لے کریں تو یہ ایک رول اس طرح نہیں ہے بلکہ اس کے دونوں مانے ہو سکتے ہیں جو میں نے بیان کرتے ہیں اس کو مشیوز نہ کیا کریں اچھا یہ کسی سسٹر کی طرف سے سوال آیا تھا کہ میرے ہسپنڈ منکرین ہے دیسٹرائپ ہو گئے ہیں اور پانچ وقت کی نماز کے بھی قائل نہیں ہے اسی طرح روضے کی فرضیت کو بھی نہیں مانتے الٹا کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ اپنی صحت کے لیے روضہ رکھتا ہوں تو انہوں نے کئی علماء سے رابطہ بھی کیا ہے تو تمام علماء نے ان سے کہا کہ آپ کا نکاح جو ہے ٹوٹ گیا ہے اور فوراں لیڈ گئے احتیار کر لیں اور اسی کے ساتھ ایک اور چیز بھی ایٹ کر لیں کہ اگر مسلمانوں کا پس میں نکاح ہوتا ہے بیوی اور ہسمنٹ کا تو اگر وہ بعد میں مذہب اپنا چینج کر لے تو یہ میرے رہے ہیں وہی سسٹر ہیں جنہوں نے اسمان بھائی کو بھی فون کیا تھا تو پہلے تو میں جتنی سسٹر ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ میں کسی عورت سے بات نہیں کرتا ہوں کسی سے زد نہ کیا کریں اسمان بھائی سے کہ بات کروا دیں یہ میرا ایک ڈیکورم ہے جسنا ہم چندہ نہیں لیتے ہیں میں نے ہر وہ راستہ بند کیا ہے جس سے ہماری دعوت کو کوئی حاصد نقصان پہنچا سکتا تھا اس میں سے ایک دروازہ ہے لہٰذا میری معذرت قبول کریں اس کو تکبر نہ سمجھیں دوسری بات یہ جو کہہ رہی ہے نا کہ اگر وہ یعنی نماز کا ہی منکر ہے اور روزے کا منکر ہے تو وہ تو کافر ہیں تو وہ فوراں لادہ ہو جائیں نکاح تو ویسے ہی ٹوٹ چکے ہیں مسلمان اور کافر کا نکاح ہوئی نہیں سکتا لیکن ایک بار اس میں توبہ بیش کر دیں کہ تم رجوع کر لو ادروائز میں تمہیں چھوڑ رہی ہوں پھر خلا لے لیں وہ ظاہرہ آفیشلی تو خلا لینا پڑے گا ظاہرہ وہ مطلب قانونی طور پر تو کوئی بھی کافر نہیں نا کہے گا کیونکہ شنافتی کارڈ میں تو مسلمان والا نام ہی لکھا ہے نا ٹھیک ہے نا تو نماز نہ پڑھ رہا ہوتا وہ ایک الگ سستی تھی لیکن کہتا ہے نماز ہی کوئی نہیں ہے روزہ ہی کوئی نہیں ہے الٹائے مزاک اڑا رہا ہے جی میں صحت کے لیے روزہ رکھتا ہوں نماز اللہ کے لیے نہیں رکھتا تو وہ تو کافر ہو چکے نا اس طریقے سے اگر کسی کا یعنی خانون یا بیوی کافر ہو جائے تو نکاح تو فوراں ہی ختم ہو جائے گا جب تک وہ توبہ نہ کرے گا جب یہ توبہ کرے گا نا خانون تو تجدیدیں نکاح کروانی ہوگی دوبارہ سے اگر ایک غیر مسلم جوڑا مسلمان ہوتا ہے تو دوبارہ ان کو تجدیدیں نکاح نہیں کرنے کی ضرور پڑے گی ایک سوشل بینڈنگ ہے البتہ ونس جب کوئی مسلمان ہو گیا ان میں دونوں میں سے ایک کوئی مرتد ہو جاتا ہے یا دوسرے ملوی کے پیچھے وہ نماز پڑھ لیتا ہے تب بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے یہ پاکستان میں ہے انڈیا میں آپ بہت نہیں انڈیا کے ویڈیو کتنی وائرل ہوئی تھی کہ ایک گاؤں میں وہ مسجد میں بیٹھے دڑا دڑ وہ پڑھا رہے ہیں جناب تو پتہ چلا جی یہاں پہ کوئی دیوبندی مرا تھا اس کے جنادے میں جو بریلوی شامل ہوئے تھے تو بریلی شریف سے فتوہ آیا ہے کہ ان کے سب کے نکاح ٹوٹ گیا تو پچھا رہے وہ سار ایک طرف سے انٹر ہو رہے ہیں اور نکاح پڑھا کے دوسری سے باہر نکل رہے ہیں تو سر ادھر تو پھر آدھر پاکستان کے نکاح ٹوٹے میں ہیں اگر علماء سے پوچھے تو سر ہمارے جیلم میں بھی ہوا ایک اہل حدیث عالم تھے یعنی میری یہ میں بہت چھوٹا تھا اس وقت بات تو میں نے بات میں سوئی عبدالغفور صاحب جو یہاں پہ آکے جنہوں نے پہلے دفعہ اہل حدیث کی مسجدیں بنانی شروع کی جیرم چہر میں وہ بڑے خوش اخلاق تھے یہ وہ جو ایک ٹپیکل قسم کے وہ ہوتے ہیں نا اہل حدیث وہ نہیں تھے اور بڑی سادہ زندگی تھی یعنی مخالفین بھی ان کی تعریف کرتے تھے اور جب وہ فوت ہوئے تو ان کے جنازے میں یعنی بریلویوں کے امام بھی شریک ہوئے بریلوی امام بھی شریک ہوئی تو یہاں جو کٹر قسم کے بریلوی علمات ہیں انہوں نے فتوہ دے دیئے کہ جس جس نے نکاح پڑھا جس جس نہیں ہے ان کا جنادہ پڑھا اس کا نکاح ٹوٹ چکا ہے یہ تو جیلم میں بھی ہوا ہے وہ ہوتے چھپ چھپا کے انہوں نے پڑھا بھی لیا ہو دوبارہ نکاح سب نکاح اس وقت ٹوٹے گا جب اللہ رسول آخرت کا کوئی انکار کرتے ہیں یا ذریعت دین میں سے ختم نبوت نماز روزہ ہائٹ زکاة باقی آپ کے بزرگوں کو مانے نہ مانے سے نہ اسلام بنتا ہے نہ بگڑتا ہے اچھا ایک سوال آیا ہے بھائی کی طرف سے کہ امریکہ کے اندر رہتے ہوئے ہم ہومو سیکشوالیٹی یعنی ہمجیس پرستی کو کیسے ہینڈل کریں امریکہ میں رہتے ہوئے ہینڈل کریں یا پاکستان میں رہتے ہوئے یا انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں اور افغانستان تو گھڑ ہے ہومو سیکشوالیٹی کا ہمجیس پرستی بہت زیادہ ہے یہ ایک علمی ہے کہ مسلمان ملکوں میں یہ والے معاملات چل رہے ہیں جہاں بھی ہینڈل کرنا ہے میرے بھائی آپ نے علمی دلائل لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں لوگوں کو تو خدا کا تعریف ہی نہیں ہے آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ اس طرح کے گناہوں کے حوالے سے انہیں ایڈوکیٹ کریں گے میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ میرے پاس ایک بھائی آئے انہوں نے کہا کہ میرا بھائی جی گانے سنتا ہے اس کو سمجھائیں تو یہ برا کام کرتا ہے میں نے کہا جی وہ نماز پڑھتا ہے کہتا ہے نماز تو کبھی نہیں پڑی تو میں نے کہا گانے سننے دو سے کیا لیتا ہے وہ تو چیز ہی کوئی نہیں ہے نماز تو کفر اور اسلام کے درمیان فرق ہے صحیح مسلم 246 نمبر حدیث انٹرنیسٹ نمبر کے مطابق کتاب الیمان چپٹر میں بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے ایک بندہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا آپ اس سے گانے چھڑوانا چاہ رہے وہ تو اس سے بڑا جرم کر رہا ہے کفر اور اسلام والا مسئلہ بنائے ہوئے تو یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کو خدا کا تعریف ہی نہیں ہے ان سے اگر آپ اس طرح کی چیزیں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ان کو ایجوکیٹ کریں مورالی بھی ایجوکیٹ کریں ان کو بتائیں کہ یہ جانوروں سے بھی بتر کام ہے جو وہ کر رہے ہیں جانوروں میں بھی ایک کا دکہ کوئی ایسے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں ادر وائز وہ بھی میل اور فی میل کا فرق کرتے ہیں اور آپ لوگ یہ اس طرح کی حرکتیں کر کے قرآن و سنت کے بھی خلاف جا رہے ہیں اور ایک سوشل ایتکس کے بھی خلاف جا رہے ہیں اور اسلام تو ایک خندانی نظام کو وجود بخشتا ہے ایک میہ بیوی کے رلیشنشپ کے ساتھ اس رلیشنشپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور الٹیمیٹی ان چیزوں کے نقصانات ہی ہوتے ہیں ان کا برث ریٹ جار ہے نیگٹیو میں انہی چیزوں کی وجہ سے ایک وجہ ہی بھی ہے وہ اپنی سیکچول نیڈز دوسرے طریقوں سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں اس لیے تو انہوں نے آپ کو جناب ویزے لانچ کیے ہوئے ہوتے ہیں لاتری ویزے آ جائیں جی آپ کینیڈا آ جائیں فلان جگہ آ جائیں آپ تو ماشاءاللہ عبادی بڑھانے میں دنیا میں آپ نے یعنی امامت پہ فائز ہیں مسلمان آپ کو اور کوئی کام نہیں ہے اس کے علاوہ تو وہ کہتے ہیں جن کی ایکسپورٹیز ہیں اس کام کی ان کو ہم معاملاتے ہیں جس کی جو فیلڈ ہے نا اس کی وہ قدر کرتے ہیں یہ تو ہڑا کام میں جناب ساڑا نہیں ہے اور یہ برکت خاندانی نظام کی وجہ سے اور اس میں صرف حام نہیں ہے ہندو بھی ان میں بھی خاندانی نظام ہے یہ ہمارے ایشیا کا کلچر ہے چائنہ میں بھی ایک پورا خاندانی نظام ہے اگرچہ وہاں پہلے تھا ایک سے زیادہ بچے کے اوپر پر بندی تھی اب دو تک انہوں نے کر دی ہے لیکن خاندانی نظام ہے یعنی مادر پیدر ازادی نہیں ہے ماں پہ باقی یوٹیوب پہ میرا ایک ہومسیکچوالٹی کے اوپر ایک کلپ ہے آپ وہ لکھیں گے اور ایک میرا سیکس کے اوپر ڈیٹیل لیکچر ہے اس کے کلپس تو ملینز آف لوگوں نے دیکھے لاکھوں نہیں ملینز نے مسئلہ نمبر 155 155- مسئلہ لکھیں تو وہ میرا کلپ کھول جائے گا شادی کے بعد بیوی کے ماں محرم ہو جاتی ہے طلاق دینے کے بعد یوں محرم رہ گی یا نہ محرم ہو جائے گی وہ ہمیشہ کے لیے محرم ہی رہ گی اس کے ساتھ کبھی بھی نکا نہیں ہو سکتا سورہ نساء جو ہے نا جی پارہ نمبر 4 کی جو آخری آیت ہے نا اس میں محرمات عبدیہ کا ذکر ہوا ہے ہمیشہ کے لیے جو رشتے محرم بنا دیئے گئے ہیں اس میں ایک یہ بھی رشتہ ڈسکس ہوا ہے کہ ایسی عورتیں جن کے ساتھ تم صحبت کر چکے ہوئے ہو یعنی وہ بدخولہ ہیں ایسی عورتوں کی جو مائیں ہیں وہ بھی تمہارے لیے حرام کر دیئے گئے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نساء نمبر 23 حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم تمہارے لیے حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں تمہاری بیٹیاں تمہاری بہنیں اور اسی طریقے سے تمہاری خالائیں یہ سب کی سب حرام کی ہے اور پھر آگے چلتے چلتے اس میں آتا ہے و امہات نساءکم اور تمہاری بیویوں کی جو مائیں ہیں وہ بھی تم پہ حرام کر دی گئی ہیں و ربائبکم اللطی فی حجورکم من نسائکم اللطی دخلتم بہن جن کے ساتھ تمہارا یعنی ازدوادی تعلق قائم ہو چکا ہے اگر ایک عورت کے ساتھ آپ کا رشتہ ہوا نکاہ بھی ہو گیا رخصتی نہیں ہوئی اور کوئی رلیشنشپ ڈویلپ نہیں ہوا اور آپ نے اس سے پہلے اسے طلاق دے دی تو اب اگر اس کی ماں کے ساتھ آپ شادی کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں یعنی وہ اگر بیوہ ہے یا طلاقی آفتہ ہے ونس آپ نے اس کے ساتھ صحبت کر لی یعنی انٹرکورس تو پھر اب آپ اس کی طلاق دیں گے تو اب اس کی ماں بھی ہمیشہ کے لیے آپ کے اوپر حرام ہوگی تو وہ محرم ہمیشہ کے لیے ہی بن جائے گی جس کے ساتھ آپ کیا یعنی ازدوادی تعلق قائم ہو چکا ہے میں ذرا تھوڑے کنٹرول الفاظ میں بات کرتا ہوں اس لیے جہاں پہ کچھ زیادہ اس قسم کا ورڈ آتا ہے میں انگلیس میں یوز کر لیتا ہوں اس لیے کہ ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ اکثر دیکھنے والے غیر شادو شدہ لوگ بھی ہوتے ہیں اس لیے میں عمومن جو سیکس سے لیٹڈ کوسچنز ہیں نا ان کو میں سکروٹننگ کر دیتا ہوں کہ یہ اڈریس نہیں کر لیں ہاں زمناً بات آجے وہ لگ بات اس کے پر میں نے الگ سے لیکچر مسئلہ 155 ریکارڈ کر رہا ہے سیکس ایلیٹڈ ڈیٹیل اور اس کے سٹارٹ میں بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ میری جو ویڈیو ہے یہ مرد و عورت نے کٹھے بیٹھ کے نہیں دیکھنی میاں بی بی تو دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بہن بھائی غیر شادی شدہ وہ کٹھے بیٹھ کے دیکھیں تو میں نے کہا تھا عورتوں نے دیکھنی ہے وہ الگ سے دیکھیں مردوں نے دیکھنی ہے وہ الگ سے دیکھیں کبائنڈ گیدرنگ میں فیملی کے اندر بیٹھ کے وہ ویڈیو نہ دیکھیں وہ سپیشلی میں نے نوسمٹ کی ہوئی ہے اور وہ ایک ہی لیکچر ہے اس کے کلپ ملینز او پیپل تک پہنچیں کیونکہ یہ چیزیں ہمیں خیال لگنا پڑتا ہے اور بڑے کنٹرول الفاظ میں قرآن حکیم میں بھی چیزیں جو ہے وہ اس طرح کی بڑے انہیں ایک طریقے سے بیان ہوئی ہوتی ہیں تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان معاشرے کی وہ ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ان کو اس طریقے سے بیان کریں شریعہ لحاظ سے حق مہر کتنا مقرر کرنا چاہیے شریعت نے حق مہر کی کوئی حد مقرر نہیں کیے جتنا مرضی ہو آپ یعنی ہزاروں تولے سونا بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ جو 32 روپے آٹھ آنے اور پتہ نہیں کون کون سے بنائے ہوئے ہیں اللہ معافی دے ہی پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے بنائے ہیں قرآن حکیم میں سورہ نساء کے اندر آتا ہے کہ اگر تم نے سونا چاندی کا ڈھیر بھی دیا ہوئے نا کسی عورت کو حق مہر میں جب اس کو طلاق دو تو واپس نہ لو سونا چاندی کا ڈھیر یعنی کروڑوں روپے آج کے یہ بھی حق مہر ہو سکتا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ مشکات میں جائیں نا دوسری جلد میں ایک چپٹر ہے کتاب النکاح کتاب النکاح اس میں مشکات میں صحیح مسلم کے والے سے آپ کو حدیث مل جائے گی مہر والا پورا چپٹر ہے کتاب النکاح کہ نبیل اسلام کی بیٹیوں کا جو نبیل اسلام نے اپنی بیویوں کا جو حق مہر ہے نا وہ رکھا ہوا تھا ساڑھے بارہ اوکیا ٹویل پوائنٹ فائف اوکیا اور ایک اوکیا چالیس درم کے برابر ہوتا تھا تو ساڑھے بارہ اوکیا کتنے بنے پانٹ سو درم نبیل اسلام کے زمانے میں آپ نے اپنے بیویوں کا حق مہر کتنا رکھا پانٹ سو درم کلکلیٹ کرنا پھر میں تو اٹھے پہنے تھے وہ زمین نکلے گی پانٹ سو درم درم جو ہے نا اس وقت چاندی کا سکھا ہوتا تھا اور سونے کا سکھا ہوتا تھا دینار بیس درم جو ہے نا جی یہ بنتے تھے دو سو یعنی بیس دینار دو سو درم بنتے تھے دو سو درم یعنی دو سو چاندی کے کوئن ہو ان کی ورد اور بیس سونے کے کوئن کی ورد برابر ہوتی تھی میں نے زکاة والے لیکچر میں مسئلہ نینٹی فائی بی میں بتایا ہے بیس دینار پہ آدھا دینار زکاة ہوتی تھی بیس دینار آج کا بنتا ہے ساڑھے سات تولے سونا اور دو سو درم بنتے تھے ساڑھے باون تولے چاندی آج والی نہیں آج صرف سونا ہی چلے گا چاندی تو اب ڈی ویلی ہو چکی ہے نا اس زمانے میں ساڑھے باون تولے چاندی ساڑھے سات تولے سونے کے برابر تھی تو دو سو درم برابر ہوتے تھے بیس دینار کے ٹھیک ہو گئی یعنی ایک دینار میں بیس درم ہوا کرتے تھے اب پانٹ سو درم کتنے بنے ساڑھے سات تولے سونا ملٹیپلائیڈ بی ٹویل پوائنٹ فائیو اے ٹو پوائنٹ فائیو ٹو پوائنٹ فائیو کریں گے نا یہ تقریبا جناب پانے انیس تولے انیس تولے سونا بنتا ہے تو آج دا کنہ بڑھا دس لاکھ سے زیادہ سر شریح اکمہر بنتا ہے یہ آپ کے بابوں نے آپ کو غلط پڑھایا انہوں نے کتاب میں نہیں پڑھی بھی تھی ٹھیک ہے نا یہ بابوں میں ہے 32 روپے آٹھا نے کتابوں میں صحیح مسلم میں پونے انیس تولے سونا پانٹ سو درم بنتا ہے آپ کا یہ حق مہر دس لاکھ روپے آ یہ نبی علیہ السلام نے بیلیوں کو رکھا ہوا تھا کام کوئی کرنا چاہے اس کی مرضی آپ پبند نہیں کر سکتے وہ تو بخاری مسلم میں آتا ہے کو غریب آدمی تھا اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا قرآن پڑھنے کے وزی نکاح کرتی ہے تو صرف وہ عورت بھی راضی تھی نا وہ بھی تو پچاری غریب تھی نا وہ باملہ اللہ دا ہے تو اس لیے حق مہر کی کوئی قرآن میں تو آیا جب دھیروں جب قرآن میں آیا کہ دھیروں دھیر آپ نے سونا چاندی کے دھیر بھی دیئے ہوں تو واپس نہ لو تو صرف دھیر تو پھر میں تو آپ کو صرف یعنی آپ کو انیس تولے سونے کی بات کر رہا ہوں تو آپ تو انیس ہزار تولہ بھی دے دیں تو وہ بھی جائز ہے اپنے سٹیٹس کے مطابق رکھوانا چاہیے حق مہر یہ یعنی لوگ عیب سمجھتے ہیں اس چیز کو نا حق مہر کو زیادہ لکھوا دیا جیو دیکھو جی زیادہ لکھوا دیتا ہے کاٹونا چاہیے دیں اور بعض لوگ زیادہ اس لیے بھی لکھواتے ہیں تاکہ طلاق نہ ہو طلاق پھر بھی اور جانی ہون دی ہے تو یہ دونوں طرف ایک سٹیم روئی ہے حق مہر کا چپٹر مشکات میں پڑھ لیں تو اس کے اندر کوئی یعنی ایک بتائی نہیں گئی ہے کہ آپ نے اتنا ہی رکھنا ہے جتنا مرضی ہو ٹھیک ہوگی